نمشہ آپ دیکھ رہے ہیں دینی سٹیٹ سماچار اور میں ہوں سوپنیل بچی اللہ آپ کو بتاتے چلیں پہلے تو میں اپنے دشکوں کو عید مبارک سبھی دشکوں کا عید مبارک اور کہیں نہ کہیں ہمارے مسلم بھائیوں میں عید کا تیہار کافی ایک اتصا تھا لوگوں میں کہ جو عید آئے گی اس میں ہم کافی اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے اب اس کرونا پینڈیگمک میں جو ہے عید کا اتصاہ جو ہے لوگوں میں اب کہیں نہیں دیکھنے کو مل رہا اس وقت میں موجود ہوں عدنپور کے عید گاہ میں میرے مسلم بھائی میرے ساتھ ہیں کہیں نہیں کہیں ان میں ایک جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اتصاہ تھا لوگوں میں عید آنے والی ہے عید میں ہم سیلیبیشن کریں گے پر اس کرونا کی مہماری میں انہیں جو ہے عید کے جو سیلیبیشن ہوں وہ نہیں کر پا رہے انہیں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جی پہلے تو آپ کو ہماری طرح سے ہماری چل کے طرح سے عید مبارک بہت بہت مبارک آپ کو بھی بہت مبارک کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ہم نے خود دیکھا تھا جو ہمارے مسلم بھائی تھے کافی اتصا تھا ان میں کہ عید آنے والی عید میں ہم اچھے سے سیلیبیٹ کریں گے نینے کپڑے خریدیں گے دکانے بند تھی نہ وہ شاپنگ کر پائے نہ کچھ ملک کیا کہنا چاہیں گے اس میں سر میں شیخ تنویر احمد پریزیڈنٹ مسلم ویرفیر سوسائٹی ادھمپور سے آج جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ماں رمضان کے بعد لوگوں میں بڑی ہی ایک ایک جوش تھا کہ وہ آنے والی عید کو بڑی اچھے ترکے سے منائیں گے لیکن جو ایک کوویڈ نائنٹی کا ایک ایسا دور جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے جس سے ہماری کافی موتیں بھی ہو رہی ہیں جمہو کشمیر میں بھی ہوئی اور پوری انڈیا میں کافی ملوظت کا ڈیتھ ریٹ آئی ہائی ہوا اس وقت تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہماری گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے جو ایس او پی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری مجد کمیٹی ادھمپور نے یہ فیصلہ کیا لوگوں سے اپیل بھی کی کہ ہم جو ہیں اس بار عید کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے اور ہم اپنی ایڈمسٹیشن کا اپنی گورنمنٹ کا پورا ساتھ دیں گے تاکہ اس کرونا کی چین کو توڑا جا سکے اور اسی وجہ سے آج ہمارے ایک اپیل جاری ہوئی تھی لوگوں سے کہ لوگ اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کریں لوگ اپنے گھروں میں ہی عید منائیں تو وہ سبھی لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس اپیل کو مانتے ہوئے کوئی بھی گیدرنگ مسجد میں اکٹھی نہیں ہوئی کوئی بھی سیلیبریشن نہیں ہوئی تو میں لوگوں کا بہت ہی بہت ہی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمیں میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہمیں پورا لاگ ڈاؤن کا پالنگ کرنا ہے گورنمنٹ کی ایس او پیز کا گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کا تاکہ ہم اس کرونا کی چین کو توڑ کر آنے والی جو عید ہے وہ خوشی سے منا سکیں آنے والی جو تہوار ہیں سبھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں سکھ بھائی ہیں سارے وہ جو ہیں وہ اپنے اپنے تہواروں کو اچھی طرح سے منا سکیں تاکہ یہ ہمارا جو ہندوستان پھر ایک بار خوشحال ہو ہمارا جمہو کشمیر خوشحال ہو اسی انہی دعاوں کے ساتھ آج سپیشل ایک جو خاص دعا بھی کی گئے گی اپنے ملک کے لیے کہ ہمارے رب کی ذات جو ہمارے اللہ تعالی ہے وہ اس بوا کو اس بیماری کو ہمارے ہندوستان سے ختم کریں کیا بات ہے آپ کو بتاتے چلیں میں عید گاہ میں موجود ہوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے پوشٹر سے لگائے گئے ہیں نو اینٹری ویڈاوٹ ماسک ہر جگہ آپ کو اسی طرح سے پوشٹر نظر آئیں گے نو اینٹری ویڈاوٹ ماسک اس سامنے دیکھ سکتے ہیں نو اینٹری ویڈاوٹ ماسک کسی کو بھی ویڈاوٹ ماسک یہاں پر انومت نہیں دی جاتی انت میں میں اپنے چنل کے مادیم سے بھی سب ہی لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کرونا کرفیو کا سکتی سے پالن کریں یہ نہ سوچئے کہ پرشاسن دوارہ جو ہے لاغ ڈاؤن لگایا گیا ہے کرونا کرفیو لگایا گیا ہے یہ اب آپ خود سمجھ جائیے کہ آپ کو اپنے لیے خود لاغ ڈاؤن لگانا ضروری ہے اب آپ اپنے لیے خود لاغ ڈاؤن لگا دیجئے خود گھروں میں رہیں یہ نہ سوچئے کہ جس طرح سے پرشاسن ادھمپور میں سات بجے سے لے کر بارہ بجے تک جو ہے سینشی سرویس کو انومتی دی رہا ہے تو یہ نہ سوچئے کہ یہ جو ہے پرشاسن ڈیل دی رہا ہے یہ ڈیل نہیں ہے یہ انہی لوگوں کو انومتی دی جاری ہے جن کو زیادہ ہی ایمیجنسی اچھ سمان کھلی دنے کے لیے آج عید کا تویہار ہے کافی بڑا دن ہے کافی اتصا تھا عید ہمارے مسلم بھائیوں میں رمضان کی دنوں میں کی رمضان ختم ہوتے ہی جو ہے عید کا تویہار آئے آئے گا اس میں ہم اچھے سے سے جو ہے اس تویہار کو معنائیں گے پر کرونا کی مہاماری کو لے کر جو ہے تویہار اچھے سے نہیں منا پا رہے پر یہ میں اپنے چنلن کے مادیم سے ان لوگوں سے یہی اپیل کروں گا عید کا تویہار ہے آج اپنے گھروں میں دھومدام سے منائے ایسا نہیں ہے کہ بہار آئے تو بہار جا کے آپ سیلویٹ نہیں کر پا رہے پر اپنے گھروں میں ضرور یہ سیلویشن کریں تاکہ جو آپ کا حصہ تھا اس میں کوئی کمی دیکھنے کو نہ ملے اسی کے ساتھ مجھے میرے کامرمین عجی کمار کو دیجئے عزازت نمشکال